اسلام علیکم استما ایک ایسی لگ ڈیزیز ہے جو ہماری لنگس میں موجود چوٹے ایئر ویوز یعنی کہ بروکیولز کے نیرو ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کسی کیمیکل یا پولن سے ایکسپیر ہونے کی وجہ سے بروکیولز میں میوکس کی زیادہ پروڈکشن کی وجہ سے ہوتی ہے جو سخت کانسی اور سانس میں دشواری کی وجہ بنتی ہے استما ایک لائف تریڈنگ کنڈیشن ہے جسے اگر فورن سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو اسے ڈیت بھی ہو سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ استما کیوں اور کیسے ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کسی انہوں ریزن کی وجہ سے کچھ کیمیکلز اور پارٹیکلز جیسا کہ پولین وغیرے سے الرجی ہوتی ہے ایسے پارٹیکلز اور پولینز کو الرجن کہتے ہیں اگر کبھی ایسے لوگوں کو الرجن سے ایکسپیر ہو جائے تو یہ الرجنز لنگز میں انٹر ہو کر برونکیولز میں پہنچ جاتے ہیں جس سے برونکیولز سے کیمو ٹریپٹن کیمیکلز ریلیز کر دیتے ہیں یہ کیمیکلز ہمارے ان ایمیون سیلز کو اپیویٹ کر دیتی ہے جو لنگز میں انفلمیشن کی وجہ بنتی ہے جسے میوکس کی سیکریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو ہمارے ایئر ویس نیرو ہونے کی وجہ سے موف نہیں کر پاتا اور ہمیں سانس لینے اور باہر نکالنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آستما کی سمٹمز کی بات کی جائے تو آستما کی سمٹمز میں سخت کنسی سانس لینے اور باہر نکالنے میں سخت دشواری چسٹ مسلز کے ٹیڈنس اور چسٹ پین وغیرہ شامل ہے اور اگر آستما کی ڈیگنوسز اور ٹریپن کی بات کی جائے تو آستما کو ڈیگنوس کرنے کے لیے سپیرو میٹری میٹاکولین اور ایکسہیل نیٹر اکسائیڈ ٹیسٹ وغیرہ کی جاتی ہے جن سے لنگز میں ائر کا انفلو اور آؤٹ فلو مہیر کیا جاتا ہے ایکسہیل نیٹر اکسائیڈ میں بوڈی سے لنگز کے طرح نیٹر اکسائیڈ کے آؤٹ فلو کو مہیر کیا جاتا ہے اور اگر یہ آؤٹ فلو زیادہ ہو تو یہ ائر ویوز میں انفلیمیشن کو شو کر دیتا ہے ابھی تک دنیا میں استماع کا کوئی پائرمنٹ علاج موجود نہیں ابھی البتک کچھ میڈیسنز کے طرح استماعٹک کو کم کیا جا سکتا ہے جن میں ائر ویوز میں لیٹر یعنی کے برونکو ڈائی لیٹر اور انٹی انفلیمیٹر میڈیسنز شامل ہے تو آج کے لئے بسے نئی ملتے پر چلیس ٹوڈو میں تفہی کے لئے حافظ